بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو پاکستان کی سیاست میں بڑی ہی حل چل ہو چکی ہے کیونکہ پی ٹی اے کے چیرمن جو ہے عمران خان اور پاکستان کے سابق وزیراعظم ان کی گرفتاری کا فیصلہ مکمل طور پر کر لیا گیا ہے بتائی گیا ہے کہ عمران خان کو گرفتار اس لیے کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے اداروں کو للکا رہا ہے اور دوسری طرف جو اسلام آباد کے پولیس ہیں ان کے افسران کو بھی اور مین جو وجہ ہے وہ خاتون جج جو ہے جو شہبازگل کے کیس میں جو انوالو ہے تو اس حوالے سے کہ ان کا ریمانڈ بھی مزید دیا گیا تو خاتون جج کو عمران خان نے لکا رہا تھا اور اس کے علاوہ جو پولیس کے ادارہ ہے ان کو بھی کہ ہم آپ کو دیکھ لیں گے تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہی وہ مین وجہ ہے جس کے وجہ سے عمران خان کو گرفتار کرنے کی تیارییں ہو چکی ہیں اور اسد کیسر جو ہے پیٹی کرہنما اور دوسری طرف شہہ شاہ محمود قریشی اور فباد چودری وہ ان کے بیانات سے بھی صاف طور پر دکھائی دے رہا ہے کہ عمران خان کی ممکنہ گرفتاری عمل میں آ سکتی ہے تو بہت بڑی خبر ہے اور پیٹی کے جو سبورٹر ہیں انہوں نے بھی بنی گالا کے طرف پہنچنا شروع کر دیا ظاہر سی بات ہے کہ وہ عمران خان کے سبورٹر ہیں اور عمران خان کے مقبولیت بھی آج اپنے عروج پر ہے اور دوسری طرف اگر ہم بات کریں اتحادی جماعتوں کی تو وزیراعظم سے بقاعدہ منظوری لی جائے گی اور اس کے بعد ہی عمران خان کی گرفتاری عمل میں لائے جائے گی لیکن سیاسی طور پر حالات بہت ہی کشیدہ ہو چکے ہیں کیونکہ عمران خان کی گرفتاری کوئی معمولی بات نہیں ہے وہ عوام میں مقبول ترین لیڈر ہیں اور پیٹی کے جو سبورٹر ہیں وہ بھی بنی گالا کے طرف پہنچ چکے ہیں اور اطلاعات یہ ہے کہ بنی گالا کے طرف جانے والے تمام طرح راستے بند کر دیا گئے ہیں اور عمران خان بھی شاید اپنی رہائشگاہ میں موجود نہیں ہے اور ممکنہ گرفتاری کے بچنے کے لیے وہ کسی دوسری جگہ پر منتقل ہو چکی ہیں اتحاتی جماعتوں کے مشاورے سے ہی عمران خان کی گرفتاری عمل میں لائے جائے گی اور اطلاعات یہی ہے کہ آج کسی بھی وقت پی ٹی اے کے چیئرمن امران خان کو گرفتار کیا جا سکتے ہیں تو بہت بڑی خبر ہے سیاسی اعتبار سے کیونکہ عمران خان کی گرفتاری کوئی معمولی بات نہیں ہے اس کے اثرات کیا ہوگے یہ تو بعد میں ہی پتہ جلے گا لیکن حکومت اور وزیر داخلہ جو رانہ سناؤلہ ہیں ان کے طرف سے یہی لگ رہا ہے کہ عمران خان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے اب یہ گرفتاری عمل میں لائے جاتی ہے یا نہیں اور کیا معاملات آگے پیش آ سکتے ہیں جیسے ہی کوئی وزید اپ ڈیٹ ہوں گے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے کوشش کریں گے تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نگے بان